اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو بھائیو ویوز السلام علیکم رانہ ریاست علی آج ایک اہم سنجیدہ ٹوپک کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہیں اور امید ہے کہ آخر تک آپ یہ بیان ضرور سنیں گے کیونکہ یہ ویڈیو ہی کچھ خاص بنای گئی ہے اس کی خاصیت کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں پر جس قدر ظلم ہو رہا ہے اس کی انتہا ہو چکی ہے ہمارے مذہب میں تو ہے کفر کی حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں بدقسمتی سے انڈیا میں کفر کی حکومت تو تھی لیکن ظالم حکمرہ اور براجمہ ہو گیا ہم پہلے یہ جان لیتے ہیں مذہب ہے کیا مذہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ایک ایک وہ کتاب ہے جس طرح کسی مشین کو یا کسی بڑے کار خانے کو چلانے کے لیے اس کی ایک احتیاطن کتاب دی جاتی ہے کہ اس میں یہ خوبی ہے یہ خامی ہے اس کو اس طرح چلاوگے تو یہ صحیح عمل کرے گی اگر اس طرح چلاوگے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک تقریبا ہم مسلمانوں کے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے لیکن اہم جو چار کتاب آسمانی جی نے سمجھا جاتا ہے توریت زبور انجیل قرآن شریف ان کی اہمیت تو الگ ہے اس کے علاوہ جو انبیاء کرام آتے تھے انہیں آسمانی صحیفہ دیا جاتا تھا دین کو مکمل کرنے کے لیے یا اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کسی بھی مذہب کو چلانے کے لیے اس کی کتاب یا اس کا فطرت کا ہونا ضروری ہے جس کے مطابق اس مذہب کو چلایا جائے اب مذہب انسانوں کی تربیت کرتا ہے لازمی بات ہے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شوشل سماجی تعلقات پھر عبادات یہ سب مذہب کی وجہ سے ہمیں ملے اور جو قوم معاشرہ بنتی ہیں وہ مذہب کی بنیاد ہوتی ہے اور وہی قوم معاشرہ اس بات کی اپنے مذہب کا تعرف کراتی ہے آیہ کے اس مذہب میں کتنے خواہص ہیں کتنے اس کے آمال اچھے ہیں کس قدر یہ مذہب میں انسانوں کے حقوق شامل ہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں مجھے اپنے مذہب پر فخر ہے میرا مذہب سلم کے معنی ہی محبت ہے سلامتی ہے سلم سے نکلا اسلام یعنی امن اور سلامتی کا محبت محبت کا مذہب اب یہ امن اور سلامتی صرف اپنے یا اپنے گھر والوں کے لئے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لئے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ایک دوسرے پلکے ہمارے پیارے نمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پڑوسیوں کی حقوق کی بات کر رہے تھے تو صحابہ و کرام نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اب ہمارے جائداد جو وراست ہے اس میں بھی پڑوسیوں کا حصہ نہ ہو جائے اس قدر ہم مسلمانوں میں پڑوسیوں کا حقوق ہے اب دیکھتے ہیں کہ بھارت میں بھارت کا مذہب کس کی تصویر پیش کر رہا ہے بھائی یہ کون سا مذہب ہے مجھے تمہارے مذہب سے اختلاف نہیں تم گاؤ ماترہ کا مطر پیو پیتے رہو ہاتھی پیتا کا مطر پیو پیو مجھے سے کیا گرز تم گنگا جمنا میں نہا کر پاک ہوتے ہو پاک ہو جاؤ جہاں گدے اور کتے پاک ہو رہے ہیں تم بھی پاک ہو جاؤ میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کیوں کیا تمہارا مذہب اجازت دیتا ہے اس بات کی آؤ ہمارے پاکستان میں آ کر دیکھو کیا ہم چاہے تو یہاں ہندو لوگ آباد نہیں ہیں ہم چاہے تو ان کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر نو ہمارا ایک مذہب ہے ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتا کسی کے مذہب پر انگلی اٹھانا تم نہتے لوگوں پر چھے چھے آٹھ آٹھ گنڈے حملہ کرتے ہو خاتون پر حملہ کرتی ہے this is your religion الفاظ تو بہت برے استعمال کر سکتا ہوں لیکن ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کسی کے مذہب پر بھی غلط بات کرنا پر یہ تو ثابت ہو گیا کہ تمہارا مذہب کچھ فطری مذہب نہیں ہے ہندوستان میں بھی میرے فالوور ہیں میں نہیں چاہتا کہ سخت الفاظ استعمال کروں لیکن تم جس قدر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو جس کی انتہا ہو چکی ہے میرا آپ سے سوال ہے ہندووں سے خصوصا ہندووں سے اور کسی دوسرے مذہب سے نہیں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے کیا تم اپنے مذہب سے مہتمن ہو گاؤ مطرہ کا مطر ہر ہندو پینے کو تیار ہے الحمدللہ ہم اپنے مذہب سے مہتمن ہیں کیا تمہیں تمہارا مذہب زندگی میں سکون دیتا ہے ہرگز نہیں کیونکہ یہ مذہب بناوٹی مذہب ہے تم پانچ ہاتھوں والی ماتا جسے ہم چڑیا گھر میں بٹھاتے ہیں تم اسے ماتا کہتے ہو اسی طرح بندر بجرنگ بلی خیر میں بحث میں نہیں پڑتا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے مذہب کی بہترین آقاسی کرنا چاہتے ہو تو مسلمانوں پر ظلم بند کرو ورنہ ہم چاہتے تو ہم بھی ہندووں پر کر سکتے تھے ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ